اسلام علیکم فرینس ویلکم بیک تو میر چینل ای ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جنت سے اترنے والا چمتکاری کھانا منہ و سلوہ کیا تھا اور یہ کھانا جہاں اترتا تھا دنیا میں کہاں ہے وہ جگہ جانیں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ لاش تک ضرور دیکھئے گا دوستو آپ لوگوں نے منہ و سلوہ کا نام کہیں نہ کہیں پر ضرور سنا ہوگا ایک ایسا عجیب و غریب اور کرشمائی کھانا کہ جو قوم بنی اسرائیل کے لیے جنت سے ڈائرک ہماری زمین پر اترا تھا جنت سے اترنے والا ایک ایسا کھانا جس کا ذکر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن اور اس کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دھارمک کتابوں میں تو ڈیٹیل کے ساتھ نظر آتا ہی ہے بلکہ اگر آپ لوگ گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو اس کا ذکر اشاروں اشاروں میں جو ہندوستانی دھرم ہیں جیسا کہ ہندو یا پھر بودمت وغیرہ ان کی کتابوں میں بھی دکھائی دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ منہ و سلوہ تھا کیا اور جنت سے یہ کھانا ہماری زمین پر کپ کیسے اور کیوں اتارا گیا تھا اور آج کے دنیا کے نقشے کے حساب سے دیکھیں تو جنت کا یہ کھانا ایک سیٹ کس جگہ پر اترا تھا ساتھی ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ قوم بنی اسرائیل مطلب وہ لوگ جن کے لیے خاص طور سے یہ کھانا اترا تھا ان لوگوں نے اس کھانے کے ساتھ ایسی بھی کیا غلطی کر دی تھی کہ جس غلطی کا اثر آج بھی دنیا کے تمام کھانوں میں نظر آتا ہے تو چلیے اب اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں تو یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب مصر میں رہنے والی قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون سے آزادی دلانے میں کامیاب ہوئے تھے وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ ریڈ سی کو کروز کرتے ہوئے مصر سے سنائی پیننسولا میں انٹر ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے فیرون اور فیرون کی فوج بھی ریڈ سی میں انٹر ہوئی مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں تو سنائی پیننسولا بھی مصر کا ہی حصہ ہے جو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بڑے ویران ریگستانی علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں پر انٹر ہونے کے بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی پوری قوم کو لے کر وہ عرض مقدس یعنی کے شام کی طرف جائیں مگر اس دور میں اس علاقے پر قوم امالکہ کا راج ہوا کرتا تھا جو بہت ہی طاقتور جنگ جو اور نہایت ہی ظالم قوم تھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے جو لاکھوں میں تھی اس کو لے کر قوم امالکہ سے جنگ کرنے کے لیے جب ان کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بزدلی اور ڈر پیدا ہو گیا انہوں نے پہلے ہی قوم امالکہ سے جنگ کرنے سے منع کر دیا ان کا کہنا تھا کہ یہ قوم حض سے زیادہ طاقتور اور بھیانک ہے اس کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اسی لیے ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے ہی نہیں اور بعد میں تو انہوں نے یہ تک کہہ ڈالا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر اس قوم سے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے پروفیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان باتوں کا گہرہ صدمہ لگا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ خدا کی طرف سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ جس وادی کے اندر جس علاقے میں لوگوں نے پڑھاؤ ڈالا تھا یہ اگلے چالیس سال تک اسی علاقے میں بھٹکتے رہے یعنی کہ سینائی پیننسلہ روایتوں میں آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی لوگ اپنا سامان اٹھا کر سارا دن چلتے اور پھر رات ہونے پر ایک جگہ پر پڑھاؤ ڈال لیتے مگر جب صبح اٹھ کر دیکھتے تو ایک بار پھر سے وہ وہی پر ہوتے کہ جہاں سے پچھلے دن انہوں نے چلنا شروع کیا تھا اس طرح سے یہ سارے ہی لوگ اس چٹیل ریگستانی میدان میں فس کر رہ گئے تھے اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے لگ بگ ایک ہفتہ گزرنے پر ان کا جو ضروری سامان تھا ان کے پاس وہ بھی ختم ہو چکا تھا جس کے بعد یہ پریشان ہو کر اور گھبرا کر فوراں توبہ کرنے لگے اور مافیاں مانگنے لگے اپنی قوم کی ایسی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان پر ترس آنے لگا اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی جس کے بعد ہوا یہ کہ خدا کی طرف سے قوم بنی اسرائیل کو اس چٹیل میدان میں بہت ساری نعمتیں ملنے لگی جب ان لوگوں کو پیاس نے ستانا شروع کیا تو خدا کی حکم سے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنا اسا مبارک یعنی کے چھڑی کو مارا جہاں سے پھر قوم بنی اسرائیل کے جو الگ الگ بارہ قبیلے تھے سب کے لیے ایک ایک پانی کا چشمہ نکلنے لگا اب کیونکہ یہ ایک بڑا ریگستانی علاقہ تھا کہ جہاں پر دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا تو سورج کی گرمی کی وجہ سے پورا دن قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال برا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ہر دن قوم بنی اسرائیل کے اوپر بادل کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے لیے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات کے اندھیرے میں بھی میدان کے بیچ میں ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں یہ لوگ اپنا کامکاج کیا کرتے تھے اس میدان میں یہ لوگ اگلے لگ بک چالیس سال تک اس حال میں رہے اور اس پورے دور میں صرف اتنی ہی نہیں بلکہ بہت ساری نعمتوں سے ان کو نوازا گیا یعنی خدا کی طرف سے ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹس دیے گئے اور انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا نام تھا منہ و سلوہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں اسی لیے میں پہلے ہی بتا دوں کہ منہ و سلوہ کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ من اور سلوہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بائی بال یعنی انجیل کی جو سیکنڈ بک ہے بک آف ایکسوڈاس اس میں لکھا ہے کہ جب وہ شب نمسو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں کوئی چھوٹی چھوٹی گول سی چیز پڑی ہے جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہی خاص قضاء ہے جو خدا نے تم کو کھانے کے لیے دی ہے اس نے پہلے تم کو آزبائش میں ڈالا تم کو بھوکا رکھا اور پھر یہ من جس کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے کھانے کے لیے دیا تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا دراصل دوستو یہ جو من تھا یہ دراصل ایک شب نمی گون تھا کہ جو ہر دن وہاں پر آس پاس میں موجود چھوٹے بڑے پیڑوں کے پتوں پر جمع ہو جاتا تھا جس کو پھر یہ لوگ وہاں سے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے اور اس کا ذائقہ یعنی اس کا ٹیسٹ بھی شہد کی طرح ہوتا تھا یہ ہر دن ہر ایک بندے کے حساب سے لگ بگ چار کلو ہوتا تھا یہ خاص غزہ ہر دن بلکل سوا سبیرے ایک خاص وقت پر ہی اترتی تھی اور اگر اس خاص وقت پر کوئی انسان سوتا رہتا تھا تو وہ اس دن کے اپنے کھانے سے محروم رہ جاتا تھا جہاں تک معاملہ اب سلوہ کا ہے تو یہ خاص قسم کا پرندہ تھا جس کے بارے میں بہت سارے سکولرز نے تو یہ لکھا ہے کہ دراصل یہ وہی پرندہ تھا جس کو بٹیر کہا جاتا ہے جبکہ کچھ نے لکھا ہے کہ بٹیر نہیں بلکہ اس کی طرح ہی ایک پرندہ ہوا کرتا تھا ہوتا یہ تھا کہ شام کے وقت جب جنوب سے ہوائے چلا کرتی تھیں تو اس خاص پرندے کے پورے جھنڈ کے جھنڈ اڑتے ہوئے ان لوگوں کے خیموں کے پاس آ کر اپنے آپ ہی بیٹھ جاتے تھے جہاں سے یہ آسانی کے ساتھ ان کو پکڑ کر پھر ان کو بھون کر کھا لیا کرتے تھے منہ اور سلوہ کی یہ خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ کھانا بڑی ہی آسانی کے ساتھ حضم ہو جاتا تھا خوشبو، ذائقے، رنگ ہر معاملے میں یہ کھانا بے مثال تھا ان لوگوں کے اوپر خدا کا ایک بڑا موجزہ یہ بھی ہوا کہ اس پورے دور میں ان لوگوں کے ناخون یا بال وغیرہ بھی نہیں بڑا کرتے تھے بدن پر موجود کپڑے بھی نہ تو پھٹا کرتے تھے اور نہ ہی مہلے ہوا کرتے تھے ایون اس دور میں جو نئے بچے پیدا ہوا کرتے تھے وہ بھی اپنے بدن پر قدرتی طور پر ایک لباس لے کر پیدا ہوا کرتے تھے جو لباس اس انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی بڑھتا چلا جاتا تھا اس طرح سے ان بے شمار نعمتوں کے ساتھ قوم بنی اسرائیل اس ریگستانی علاقے میں ایک بڑی ہی زبردست اور شاندار زندگی گزارنے لگی تھی لیکن دوستو یہاں پر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک وارننگ بھی دے رکھی تھی کہ جتنا بھی یہ منہ و سلوہ آتا ہے اس کو تم لوگ روز کھایا کرو لیکن کبھی بھی اگلے دن کے لیے اس کو بچا کر نہ رکھنا لیکن وارننگ کے باوجود بھی وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جن کے دماغ میں ہمیشہ یہی چلتا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن یہ منہ و سلوہ اترے نہ جس کی وجہ سے اس چٹیل روز کستانی علاقے میں تو ہم لوگ فوراں مر جائیں گے اسی جرس سے ان لوگوں نے چپکے سے اس میں سے تھوڑا بہت کل کے لیے بچا لیا ایسا کرنا تھا کہ پھر ایک نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو کھانا ان لوگوں نے کل کے لیے بچا کر رکھا تھا وہ تو سڑا ہی ساتھی ساتھ یہ کرشمائی کھانا آگے کے لیے اترنا بھی بند ہو گیا اس سے ریلیٹڈ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی کبھی گوشت سڑتا کیونکہ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا آرچ نیڈور کے نولیجبل فرینڈز دنیا کی الگ الگ قوموں میں الگ الگ مذہبوں اور الگ الگ دھرموں میں بھی آسمان سے اترنے والی خاص غزاؤں کا یعنی کہ اسپیشل کھانوں کا ذکر ملتا ہے مثال کے طور پر بہت دھرم کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو آسمان سے غزہ برسنے لگتی ہے اس کے علاوہ سناتن دھرم یعنی کہ ہندووں کے بھی پران رگویت اور اتر بید میں بادلوں سے شہد کے برسنے کا ذکر ملتا ہے قدیم یونانیوں یعنی کہ گریک ہسٹری میں بھی ایک ایسی ہی آسمانی غزہ کا ذکر ملتا ہے کہ جس کا ذائقہ جس کا ٹیسٹ شہد کی طرح تھا اور جب یہ شہد دریاؤں پر برستا تھا تو ان کا رنگ بلکل دودھ کی طرح ہو جاتا تھا